ہی گائز سواگت ہے آپ کا اپنے چینل سمارٹ سپورٹ رجت پہ سو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے بتانے والا ہوں اگر آپ ایک یوٹیوبر ہے اور آپ کے پاس دو چینل ہے اور آپ چاہتے ہو آپ کے سیکنڈ چینل کو پروموٹ کرانا چاہتے ہیں اپنے فرس چینل میں جو کی آپ کا مین چینل ہوگا وہاں آپ پروموٹ کرانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو پہلے سے لے کے لاس تک دیکھیں چونکہ اس ویڈیو میں ایسے ایفیکٹیو طریقہ بتانے والا ہوں جس طریقہ کو آپ اپلائے کر کے اپنے چینل پر جلد سے جلد آپ کے سیکنڈ چینل بھی بوشٹ کرنے لگے گا اور اچھے خصے بھیوز بھی آنے لگے گا ویسے تو بہت ایسے طریقہ ہے جیسے کہ آپ اپنی ڈسکرپشن میں آپ نے سیکنڈ چینل کا نام رکھ سکتے ہو اور اس کے علاوہ آپ اپنے ہوم ٹیپ میں آپ اپنا سیکنڈ چینل کو یہاں پر انٹروڈوس کر سکتے ہو سو یہاں پر میں آپ کو ایفیکٹیو طریقہ بتانے والا ہوں ایفیکٹیو طریقہ یہ ہے گائز کہ اگر آپ کے ویڈیو کی اینڈ سکرین پر آپ کے سیکنڈ چینل کی وارل اگر ڈالتے ہو تو آپ کو کافی سارے پرینیفیٹ ہونے والی ہے لوگ جب آپ کے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گے اور ویڈیو ختم ہونے سے پہلے بیس منٹ پہلے سے جو اینڈ سکرین آپ کو دکھائے دیا جاتا ہے وہاں پر اگر آپ کے چینل دکھائی دے گا تو ڈیفینیٹلی لوگ آپ کے سیکنڈ چینل کو بھی بھیزٹ کریں گے اور وہاں سے آپ کو سسکرائبرز اچھے خاصے مل جائیں گے آپ کی مین چینل کے تھرو تو اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں آپ کو پراکٹیکل ہی بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو کروم براؤزر اوپن کر لینا ہے جیسے کہ یہاں پر میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں سو تو گائز یہاں پر میں آ گیا ہے اپنے یوٹیوب چینل کی ہوم پیج پر ڈاس بورڈ پر جہاں آپ لے کے آیا ہے یہاں پر ہم جائیں گے ویڈیو کی سیکشن پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لیپٹ سین سائیڈ پر ویڈیو سیکشن ہے وہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کو جس بھی ویڈیو کی نیچے یا جس بھی ویڈیو کی لاس میں سکرین میں آپ اپنے چینل سیکنڈ چینل کو پروموٹ کرانا چاہتے ہو اس ویڈیو کو آپ کو select کرنا ہے تو یہاں پر میں randomly اس ویڈیو کو select کر لیتا ہوں یہاں پر میں simply tab کر دیتا ہوں یہاں پر tab کرنے بعد ایڈیٹ کی بٹن دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پرppenbury тел остан کی simply tب کر لیتا ہوں ویڈیو کی جتنے بھی dois وہ اسب کچھ آپ چینجżے کر سکتے ہو لیکن ہمvid progresses انٹ مسکرین پہ جائیں گے میں مانک گیاibrاب یہاں سے ہم کیا کریں گے اپنے سیکنڈ چینل کی url کو کوپی کر کے یہاں پر ہم ڈالیں گے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ویڈیو کی end screen پر صرف ہی صرف ایک ہی یہاں پر دکھائی دے رہا ہے انویل کر کے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے آپ نے سیکنڈ چینل یہاں پر سو کرائیں گے سب سے پہلے تو ہم ڈیلیٹ کریں گے اپنا elements جو ویڈیو کی میں نے دیکھ رکھا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اوکے اس کے بعد ہم کیا کریں گے elements پر click کریں گے elements پر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا ویڈیو دکھائی دے گا آپ playlist لگا سکتے ہو آپ subscribers جو tab ہے آپ کا چینل کا من چینل کا وہ لگا سکتے ہو اس کے علاوہ آپ یہاں پر چینل لگا سکتے ہو اور link لگا سکتے ہو تو یہاں پر ہم select کریں گے چینل تو سمپلی ہم چینل پر گئے tab کیا اور یہاں سے آپ اینی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اینی چینل اپ آن یور یوٹیوب تو یہاں پر سمپلی یہاں پر search کریں گے یا پھر آپ url ڈال سکتے ہیں تو چلی میں اپنے اچھ نیو چینل کی یعنی سیکنڈ چینل کی url ڈال دیتا ہوں so guys یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سیکنڈ چینل کی url میں نے ڈال دیا ہے اور میرے کو یہاں پر show کرنے لگا میرا چینل کا نام اور یہاں پر logo اب ہم کو اس چینل کے logo کے اوپر ہم tab کر دیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرا چینل کا logo اس ویڈیو کی center پر آ گیا ہے تو اس کو ہم adjust کر لیں گے ویڈیو کی center پر ہم رکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اور ایک چینل کے جو customized message ہے یہاں پر کچھ message ہم type کر دیں گے اور ہم save کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں custom message پر میں subscribe میں سیکنڈ چینل لکھے ہیں یہاں پر میں نے ایک playlist لگا دیا اور یہاں پر save کر دیا اب میں آپ کو preview دکھانے والا ہوں کہ کس طرح دکھائی دیتا ہے so guys یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر simply tab کیا پھر preview دکھا رہا ہوں کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرا چینل کا logo آ گیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ویڈیو کی playlist آ گئی ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور انہیں لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تو پھر ملیں گا ایسے ہی helpful اور مجھے دار ویڈیو کے ساتھ good bye